ہمیں بات کریں گے کڈنی کے ریلیٹڈ بیماریوں کے بارے میں اور ہمیں کیسے پتا چلے اور کیسے لکشن سے پتا چلے کہ ہمارے ڈاگ کو کڈنی کی پرولم ہے ہائی میرا نام ہے پرویز اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل پہلے جان لیتے ہیں کہ کڈنی کا کام کیا ہے کڈنی ایک طریقے سے فلٹر جو بلڈ کے اندر سے انوانٹڈ چیزوں کو ریموف کر دیتی ہے اور بلڈ کے اندر ایک بیلنس بنا کے رکھتی ہے یہ ویسٹ کو پشاپ کے راستے باڈی سے باہر نکال دیتی ہے اگر کڈنی کام کرنا بند کر دیتی ہے تو اس سے باڈی کے اندر پانی اور نمک کانوپات پرپورشن میں پرولم آ جاتی ہے باڈی کے بلڈ پریشر کو مینٹین کرنے میں مشکل آتی ہے یہ کیلشیم اور فوسفورس میٹابولزم کو بھی کنٹرول کرتی ہے اس کی وجہ سے اس کے انوپات میں کمی آنے سے ہمارے باڈی کے بہت سارے پارٹس میں دکت آ سکتی ہے جو سب سے ایمپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ڈاگ کے ہیلڈی رہتے ہوئے ہم کیسے پہچانے کہ ڈاگ کے اندر کوئی کڈنی کا ایشو آنے والا ہے یا کیا پری سمٹیمز ہوتے ہیں جس سے ہمیں پتا چلے اگر آپ کے ڈاگ کا پانی پینے کا طریقہ بدل جائے وہ بہت تیجی سے پانی پینے لگے یا اس میں کچھ بدلاؤ آئے تو اس پہ دھیان دیں اگر وہ پشاپ کرتا ہے اور چرورت سے زیادہ پشاپ کر رہا ہے بار بار پشاپ کر رہا ہے یہ بھی ایک سمٹم ہے ڈاگ اداسین رہنے لگے لیتھارجک رہنے لگے اور ایسے لگے کہ اسے زندگی میں کوئی چام نہیں رہا تو یہ بھی آپ کی بیماری کا لکشن ہو سکتا ہے ڈاگ کے مو سے الگ ترے کی سمیل یا بدبو آنے لگے ڈاگ بار بار الٹی کرنے لگے اس کے مسوروں کا کلر لال نہ ہو کے چینج ہونے لگے اس کا وجن کم ہونے لگے اور اس کے پشاپ میں بلڈ آنے لگے ڈاگ چلے تو ایسا لگے کہ جیسے اسے مشکل ہو رہی ہے یا لڑکھڑا رہا ہے اب ہم بات کریں گے کہ ہمیں کیا کیا پریکارشنز لینے چاہیے ڈاگ کے علاوہ ڈاگ کے آس پاس کوئی بھی ایسا کیمیکل نہ رکھیں جو اس کے لیے پوائزنس ہو یہ سیدھے اس کے کڈنی پر اثر کرتا ہے ڈاگ کے پاس ہمیشہ پانی رہنا چاہیے یہ اس کے کڈنی کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے ڈاگ کا انوائیمنٹ اچھا ہونا چاہیے ساس اترا ہونا چاہیے اگر یہ سیمٹمز ہیں تو میں آپ کو ایڈوائز کروں گا کہ مارکٹ کے اندر بہت سارے کڈنی کی ہیلپ کے لیے فوڈ آتے ہیں آپ ان پر اسے ڈال دیجئے اس بیماری میں کیا 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 جاتا ہے اس میں سب سے پہلے ڈاگ کو یورینیٹ کرنے کی میڈیسن دی جاتی ہیں تاکہ اس کے کیمیکلز کو فلش آؤٹ کیا جا سکے فلویڈ تھیرپی چلتی ہے الیکٹر لائٹ بیلنس کرنے کے لیے اس کے اندر سیلائن اور باقی چیزیں یوز کی جاتی ہیں اس کے علاوہ ڈائلیسز بہت زیادہ جب ڈیفکلٹ کیسز ہوں اس میں ڈائلیسز یوز کر سکتے ہیں باڈی کے اندر انیمیا ہو جانے کی وجہ سے انیمیا سے ریلیٹڈ میڈیسنز یوز کی جاتی ہیں میں آئیرویڈک میڈیسنز پر زیادہ بھروسہ کرتا ہوں ارلی سٹیجز میں آپ نیفروٹیک ڈی ایس میڈیسن آتی ہے ہیمالے کی یہ آپ ڈاکٹر کی سلا سے دے سکتے ہیں اس کے علاوہ جو میڈیسن آپ یوز کر سکتے ہیں ڈاکٹر کی سلا سے اس میں آتا ہے نیری یو ٹی آئی کٹ بھی ایک بہت اچھی میڈیسن ہے پورا رویسٹ بھی آپ کو سپورٹ کرتی ہے ہیمالے کی یوری کیر یہ بھی کٹنی سے ریلیٹڈ ایشوز میں کافی ہیل فول ہے اس کے علاوہ بھی آئیرویڈک بہت ساری میڈیسن ہے جو کٹنی ایشوز میں یوز کی جاتی ہیں کٹنی ایشوز میں آر ایٹین کا بھی بہت اچھا ریزلٹ ہے یہ ساری میڈیسنز آپ آپ ڈاکٹر کی سیرا کے بینہ نہ لیں اگر آپ کو کوئی کوشن ہے تو آپ مجھے پوچھ سکتے ہیں مجھے میسیج کر سکتے ہیں تینکیو فور واشنگ مائی چینل آپ کو پسند آئے تو آپ مجھے لائک کیجئے شیئر کیجئے سبسکرائب کیجئے تینکیو فور واشنگ ہیوے گوڈ ڈے